میں اس حقیقت کا برملہ اعتراف کرنا چاہتی ہوں کہ اسلام نے میری زندگی کو یکثر بدل کر رکھ دیا میں مایوسی بے سکونی اور احساس تنہائی کے اس غیر معمولی قیفیت سے دوچار تھی جس سے یورپ کا شاید ہی کوئی فرد محفوظ نظر آتا ہے اسلام نے مجھے صورتحال سے نجات دلا دی اور اسلام کے حسار میں آ کر میں پہلی بار سچی مسرد اور لازوان سکون سے آشنا ہوئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علی محمد وعلى آل محمد ہم مسلمان کیوں ہوئے اس سے کہ آج کی شخصیت کا تعرف لے کر آپ کی خدمت میں آگر ہیں آج کی شخصیت کا نام جمیلہ قرار ہے اور ان کا تلق ہے آسٹریا سے تو ان کی داستان شروع کرنے سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ایمان اور فروض داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں تو بلا تخیر جمیلہ قرار کی کہانی انہی کی زبانیں میں انیس سو انچاس اسی میں آسٹریا میں پیدا ہوئی چونکہ میرے والدن دہریے تھے اور علانیاں خدا کائنکار کرتے تھے اس لئے میری پرورش اسی محول میں ہوئی میری ایک چھوٹی بہن تھی اور والدن کی پوری کوشش تھی کہ ہم دونوں بہنیں کسی مذہب کی کھکھیڑ میں پڑے بغیر زندگی گزارتی رہیں لیکن اس کے برقس ہوا یوں کہ میں ابھی سیکنڈری سکور کی طالبہ تھی کہ مذہب میں میری دلچسپی بڑھنے لگی اور خدا کے تصور کے بغیر میں ایک قسم کی الجن اور بے اتمینانی محسوس کرنے لگی اور میرے دل سے یہ صدا بلند ہونے لگی کہ کوئی ایسی آلہ و برتر ہستی ضرور ہونی چاہیے جو انسانی میں عراض سے معورہ منفرد و یقتہ ہو جو ہماری حفاظت کرے اور ہمیں قوت فراہم کرے لیکن حالات اور محول کے پسمندر میں میرے دل کی یہ آواز دب کر رہ جاتی تاہم جب بھی میں اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتی مجھے اپنے والدن سمیت اس معاشرے کا ہر شخص اداسی اور تنہائی کی دھند میں لپٹا ہوا نظر آتا سچی مسرد شاید ہی کہیں نظر آتی تھی چودہ سال کی عمر میں میں نے ایک ادارک میں ٹائپسٹ کی حسیت سے ملازمت اختیار کر لی اور فارغ وقات میں ایک کمرشل وکیشنل سکول میں داخلہ بھی لے گیا عمر کے اس حصے میں میں بھی سب لوگوں کی طرح ارام و راحت و تفریحی کے مقصد حیات سمجھتی تھی اور انہی مشاگل میں مبتلا ہو گئی جو ہمارے معاشرے کا طرح امتیاز تھے دراصل عیسائی مذہب اپنی قدروں کے اعتبار سے غیر مبولی انہیتات میں مبتلا ہے اور مادیت کے مظاہر ہر چہار طرف اس بوری طرح چھا گئے ہیں کہ کوئی فردے سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہا لیکن میں اسے اپنی خوش قسمتی ہی کہوں گی اس سب کچھ کے باوجود میں نے ذہن کے دریچے کھلے رکھے اور عیسائیت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہی لیکن افسوس کہ یہ مذہب میرے شور و وجدان کو مطمئن کرنے میں قطعی ناکام رہا چونکہ میں نے دہریت تو انکار کے محول میں پرورس پائی تھی اس لیے میں ٹھوس اقلی ثبوت چاہتی تھی مجھے پادریوں اور دیگر مذہبی رہنموں کی غیر مستنت اور منگرت روایات مطمئن نہیں کر رہی تھی انیس سو ستاسٹھ عیسی میں میری عمر اٹھارہ سال تھی جب مشرق گستہ میں جنگ چھٹ گئی اور یہی وقت کا سب سے بڑا موضوع بن گیا قدرتی طور پر میرا ذہن بھی اس سے متاثر ہوا اور بے اختیار جی چاہا کہ عربوں کے تہذیب اور کلچر کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں اور دیکھا جائے کہ ان کے مسائل کیا ہیں یہودیوں سے ان کے اختلافات کی بنیاد کیا ہے اور ان کے طرز حیات کی کیا خوبیاں اور کیا خامیاں ہیں چنانچہ میں نے مختلف کتب اور ان کے طرز حیات کی کیا خوبیاں ہیں چنانچہ میں نے مختلف کتب خانوں سے رابطہ قائم کیا پہلے عربوں کے بارے میں مطالع کیا اور پھر اس حوالے سے اسلام سے مطارف ہوئی لیکن یہ افسوس ناک عمر ہے کہ میں نے جتنی بھی تاریخی کتابوں ناولوں رپورٹوں کا مطالع کیا ان سب میں اسلام اور عربوں کے خلاف مصنفین کا اصب اور انعاد چھلک چھلک پڑھتا تھا اور میں حیران تھی کہ غیر جانمداری اعتدال اور انصاف کے ان علم برداروں کو کیا ہو گیا ہے آخر کار اللہ نے میری مدد کی اور میں ویانہ میں ایک مسلم کلچر سوسائیکی سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی اور یہاں میں نے اسلام کے بارے میں خود مسلمانوں کی لکھی کتابوں کا مطالع کیا اور مجھے یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ اسلام تو محبت اور مسابات کا مذہب ہے اس پر مدنم کشی یا دہشت گردی کا عظام اپنے اندر کوئی حقیقت نہیں رکھتا اس کا کسی خاص قوم یا نسل سے کوئی تلق نہیں بلکہ یہ تو سراسر بین القوامیت کا حامل ہے مجھے اسلام کے سے پہلو نے بالخصوص بہت متاثر کیا کہ اس مذہب رنگ نسل اور علاقے کی کوئی تفریق نہیں اور اللہ کی نظر میں وہی شخص عزت کا حامل ہے جو اس کی علوہیت اور حاکمیت کا زیادہ شعور رکھتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اسلام و خوت بہمی رواداری محبت اپنائیت اور عصار و اخلاص کی جن اعلی قدروں کا امین ہے عصائی معاشروں میں وہ ناپید ہیں یہاں تو ایک ہی مذہب کے پیروکار گورے اور کالے ایک گرجے میں مل کر عبادت بھی نہیں کر سکتے بلکہ ایک ہی رنگ اور نسل کے امیر عیسائی اور غریب عیسائی ایک ہی گرجے میں الگ الگ درجوں میں عبادت کرتے ہیں یہ اور اس طرح کی بہت سی خوبیاں تھیں جن سے متاثر ہو کر میں نے بیس سال کی عمر میں یعنی انیس سو انتر عیسی میں اس وقت اسلام قبول کر لیا جب وسیع اور ٹھوز متعلق کے بعد مجھے احتمینان ہو گیا کیا میں ایک بامقصد اور مفید زندگی گزار سکتی ہوں اور یہ کہ اسلام بے اک وقت انسان کو روحانی طور پر بھی آسود کی بخشتا ہے اور ایک حسین انتظاج کے ساتھ اس کے مادی مسائل میں بھی صحت من رہنمائی کرتا ہے تہذیب سطح پر اسلام انسانی زندگی کی تخلیق کی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتا ہے اور اپنے پیروکاروں میں انصاف اور صدقت کی بنیاد پر اخلاص اور خدمت کو جذبہ پیدا کرتا ہے جو خود ان کے لئے بھی عزت و سربلندی کا باعث بنتا ہے اور عام انسانوں کے لئے امن اور رحمت کا سبب بن جاتا ہے میں اس حقیقت کا برملہ اطلاف کرنا چاہتی ہوں کہ اسلام نے میری زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیا میں مایوسی بے سکونی اور احساس تینہائی کی اس غیر معمولی قیفیت سے دو چار تھی جس سے یورپ کا شاید ہی کوئی فرد محفوظ نظر آتا ہے اسلام نے مجھے صورتحال سے نجات دلا دی اور اسلام کے حیثار میں آ کر میں پہلی بار سچی مسرط اور لازوان سکون سے آشنا ہوئی یوں لگا جیسے صدیوں کی پیاس روح تھنڈے بیٹھے چسمے پر پہنچ گی ہو اس احساس نے مجھے اسلام کا شہدائی بنا دیا اور میں مسلسل محنت سے اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگی اور مسلمانوں کے اعتماد میں شریک بھی ہونے لگی اور یہ بھی خالص اللہ کی انایت ہے کہ میری شادی افغانستان کے ایک مسلمان طالب لم سے ہو گئی جو ویانہ میں زیر تعلیم تھا میرے خاون نے تعلیم مکمل کر لی تو ہم افغانستان آگئے اس وقت میرا ایک بیٹا اور بیٹی تھی اور اب بھی حلم دلی اللہ تعالی اس وقت سے لے آج تک میں ایک مسلمان کی حیثیت سے شرح صدر الرقام علی تمیران کے ساتھ اسلامی اصولوں پر کاربن ہوں اور مطمنوں مسرور ہوں تاہم میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گی کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں مسلم اکثریت کے ملکوں میں مقیم ہوں یا غیر مسلموں کے درمیان زندگی گزار رہے ہوں ہمیں مسلمان کی حیثیت سے اپنے عمال و کردار کا تنقیدی جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور اپنی کمزوریوں اور کتاہیوں کا محاصبہ کر کے انہیں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس حوالے سے میرا تجزیہ یہ ہے کہ ہم عام مسلم معاشروں میں خواب و یورپین و فکر و تہذیب سے متاثر نہ بھی ہوں اسلام کا محضہ ایک رسمی و سرسی تھا تصور کار فرما نظر آتا ہے صاحب محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اسلام کو شوری طور پر سمجھا ہے نہ اس پر عمل کرنے میں وہ سنجیدہ ہے اور جو کچھ ہے وہ محض زبانی جمع خرج ہے اسلام ان کے قلب و ذہن میں گہرائی تک نہیں اترا الحمدللہ آج کی شخصیت کا تارک مکمل ہوا انشاءاللہ پھر کسی دوستی شخصیت کا تارک لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ اللہ آپ کا حامیوں ناصر